اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نشے میں دنے جو بھی ہیں انہوں نے معصوم جانوں کو اس طرح کچلا جس طرح شخص کی دیت ہے ہم عدالت کو کور دینے کے لیے شوٹ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کیا ہمارا عدالتوں کا یہ ہی ہے کہ جب وہ کیس عدالت تک پہنچتا ہے تو وہ یوپی کا نشان بنا کے باہر آکے کہتی ہیں کہ جناب میرات اس کا تو زینی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کے جو اہل خانہ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستانی عمام اتنی بے وقوف ہے کہ وہ اس کے اس انداز سے وہ سمجھ جائے گی کہ یہ واقعی بے وقوف ہے تو بہت دکھ ہوا مجھے یقین مانی ہے کہ جب سے وہ دیکھ رہا ہوں معصوم وہ ایک خاتون ٹھیک ہے وہ جو سکول کی سٹوڈنٹ تھی اور اس کے والد اور ساتھ اور دو تین لوگ تھے جو بہت سریس تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور باپ اور بیٹا ان کے والد اگرامی خاص طور پہ وہ نہائیت ہی بہشرہ انسان تھے اور ان کے لیے ان کے پتہ نہیں اپنے عزیز وقربہ آواز اٹھاتے بھی ہوں گے لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے آواز اٹھائیں کہ وہ باپ بیٹی ان کا کیا قصور تھا کیا وہ غریب ہے یہ ان کا قصور ہے کیا ہمارے پاکستان میں غربت ہمارا قصور بند گیا ہے کیا معاشرے میں ایسے لوگ زندگی نہیں بسر کر سکتے کیا وہ کھل کے نہیں جی سکتے ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کیا یہ ہمارا پاکستان ہے ایسا نہیں ہے ہمارے جو ہمارے اباؤ اجداد نے ہمارے نسلوں نے جو خون دیا ہمارے بڑوں نے کیا وہ اس لیے خون دیئے تھے اور جب چودہ انگاز سو نیس سن تالیس کو پاکستان مارز وجود میں آیا تو کیا اس لیے آیا تھا کہ جب یہ عوام جو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر پاکستان بن رہا ہے اس میں اس طرح کا قانون رہ جائے گا قائن لی اپنی آوازوں کو اٹھائیں اور ان معصوم لوگوں کی آواز میں شامل ہو جائیں جب عدالتوں سے باہر آتی ہے تو اس کا یہ انداز ہوتا ہے اور اس انداز میں وکلا کوئی دائیں طرف ہیں کوئی بائیں طرف ہیں اور وہاں سے باہر آتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں نے میرا کیا بھی گاڑا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا انداز دیکھیں جیسے اس نے کوئی بہت بڑے جناب مارکہ کیا ہو کچھ بڑے فتحیابی کے بعد جناب جس طرح اس کو کوئی اس نے انداز اس کا دیکھیں یہ تکبر یہ غرور یہ پیسہ یہ سب فنا ہو جانا ہے انشاءاللہ خالق لم یزل کا یہ وعدہ پورا ہونا ہے اور یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے ایک ذرہ برابر کوئی اچھا عمل کیا اس کو جزا تو ملے گی لیکن یہ بھی یاد رکھیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اگر شر بھی کیا ہے نا تو انشاءاللہ اس کو سزا ملے گی کائنلی اپنی آواز اٹھائیں اور ان معصوم لوگوں کے لئے آواز بلند کریں اور یہ جو نتاشہ نام کی یہ خاتون ہے جس نے بےہودگی بھی پھیلائی ہے اور ہماری عدالتوں کو اور ہمارے تمام نظام کو جو کوشش کر رہی ہے ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی تاکہ ایسا نہ ہو سکے ہماری عدالتیں ہمارے ججز جو ہیں ان کو سلام ہے انشاءاللہ وہ حق کا فیصلہ کریں گے یقین مانئے گا کہ چائنہ سے وہ شخص آتا ہے آگے کہتا ہے کہ بھئی اگر تو اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا ہے تم اس کو ایڈمیٹ کر لیتا لیکن کیا ہے بتانے کے لئے کہ بھئی اس کا ذہنی توازن خراب ہے تو وہ تاکہ جیل کس راہوں کے پیچھے نہ جائے تو اس لئے کوشش کریں اپنا بھی خیال رکھیں اپنے باسیوں کا خیال رکھیں اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں یاد رکھیں میرے آقا قریم علیہ السلام دشمن کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے آپ کے جو جانے دشمن ہوتے تھے آپ ان کو بھی معاف فرما دیتے تھے کیا ہم اس محبوب علیہ السلام کے غلام اور امتی نہیں ہیں اس لئے کوشش کریں جسوں کو معاف کرنا سیکھیں لیکن جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے قائلی آواز اٹھائیں اللہ کریم ہمارے اداروں کو سلامت رکھیں ہمارے افواج پاکستان کو سلامت رکھیں اور ایسے جو لوگ ہیں جو شر پسند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائے یا ان کو ہدایت نصیب فرمائے خوش رہیے اپنا بہت صرف خیال رکھیں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور شیئر کریں دوسرے لوگوں تک تک ان کے دل میں بھی احساس پیدا ہو جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ